دنیا نیوز ٹیکس میں سیکٹری کی طور پر انہیں بھیجا گیا ہے اور یہ دو سال کے دوران پانچ میں انسپیکٹر جنرل پولیس ہیں پنجاب میں جن کا تبادلہ کیا گیا ہے کیا یہ وہی تبدیلی ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا کیا یہ وہی پولیس ریفارمز ہیں جن کا خواب دکھایا گیا تھا یا یہ کچھ اور ہے اس پر اب غور کریں گے کہ وجہ کیا بنی شویب دستگیر صاحب کے بارے میں تو بہت اچھی رائے تھی حکومت پنجاب کی بھی وفاق کی بھی خود عمران خان صاحب کی بھی پھر آخر کیا ایسا ہوا سی سی پیو نئے لگے کیا ان سے مشاورت کی گئی آئی جی پنجاب سے یا نہیں کی گئی انگنت سوالات ہیں کھچڑی سی پکی رہی آج بھی پولیس افسران کے اچلاس ہوتے رہے جس میں نئے سی سی پیو جب اس اچلاس میں شریک ہونا انہوں نے چاہا تو وہاں موجود جو پولیس افسران ہیں انہوں نے انہیں شریک نہ ہونے دیا بعد میں اب یہ تارک مسعود یاسین صاحب جو ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل آف پولیس ہیں فائنینس ان ویلفیر سینئر ہیں انہوں نے نئے جو آئی جی لگے انام غنی صاحب ان کے مات عہد کام کرنے سے بھی انکار کیا کہ یہ میرے جونئر ہے میں ان کے ساتھ کام نہیں کر سکتا مجھے چھٹی پر بھیج دیا جائے تا وقت ہے کہ آپ میرا تبادلہ نہیں کر دیتے تو یہ ہے سر آج کا ہمارا سب سے پہلا موضوع اس سے پہلے کہ آپ گفتگو کریں یا تجزیہ پیش کریں ذرا دیکھئے کہ وزیراعظم عمران خان صاحب خود کن الفاظ سے شوہب دستگیر صاحب کو یاد کیا کرتے تھے آئی جی شوہب دستگیر میں آپ کو مبارک دیتا ہوں میں نے دیکھا کہ آپ نے بڑے بڑے یہ جو ڈاکو تھے اور یہ جو قاتل تھے ان کو پکڑنا شروع کیا ہے ہر پنجاب کے ہر ظلے کے اندر ہمیں پتہ ہے کہ یہ مافیا بیٹھا ہوتا ہے چھوٹا سا جو رساگیر ہوتے ہیں جو کہ لوگوں کو ڈرا کے دمکا کے پیسے کٹھے کرتے ہیں تو میں آپ سے آئی جی صاحب یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ دو تین مہینے کے بعد یہ کوئی بڑا ڈاکو اور یہ مافیا اور یہ قاتل یہ کوئی نظر نہ آئے کسی پنجاب کی ڈسٹرک کے اندر ابھی تک میں آپ کو داد دیتا ہوں کہ ایک مہینے کے اندر آپ کی زبردست پرفارمنس رہی ہے بہت اچھے کیونکہ میں نے دیکھ رہا ہوں خوفناک قسم کے پندرہ پندرہ بیس سال جو قتل کر رہے تھے لوگوں کو وہ آپ نے پکڑ کے جیلوں میں ڈالیں بڑا اچھا شروع آپ نے بہت اچھا کی اترین آئی جی لے کے آئے ہیں جو ساری پولیس ڈپارٹمنٹ میں سب سے زیادہ عزت ہے اس کی میں تو نہیں جانتا تھا میں نے تو صرف جو اس کی سارا سی وی دیکھا اس کی عزت تھی ان لوگوں کو ہم لے کے آئے ہیں اور کیوں لے کے آئے ہیں پنجاب کی گووننس ٹھیک کرنے کے لئے پنجاب کے ادر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ایک بلکل چینج آ جائے گا میرے خیال میں جو اب کومبینیشن آیا آپ دیکھیں گے آئی جی کا بھی اور چیف سیکرٹری کا بھی اب یہ چلے گا کیونکہ یہ آہستہ آہستہ ہم پہنچ گئے ہیں صحیح کومبینیشن پہ سار یہ آخری جو بیان تھا جناب ذریعظم کا وہ پچھلے مہنے کی اٹھارہ تاریخ کا ہے یعنی تازہ ترین وہ بیان ہے اس سے پہلے جو دو بیانہ نشر کیے وہ پچھلے سال کی بھی ہیں جب ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی اور اس کے وسط میں بھی ہیں تو یہ یقینی بنایا گیا کہ تازہ بیان بھی ساتھ نتھی کیا جائے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ وہ کہا جائے حکومتی ترجمانوں کی جانب سے کہ جو آپ نے بیانہ نشر کیا یہ تو تب کے ہیں جب انہیں اپوائنٹ کیا گیا تھا تو سار یہ وہ تبدیلی تھی یہ وہ پولیس ریفارمز ہیں جن کا ذکر ہو رہا تھا شامی صاحب دیکھئے عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے پوری کمپین چلائی انتخابی مہم کے دوران بھی بار بار کہتے رہے اور پوری اپنی سیاسی کیریئر میں بھی اس بات پر زور دیتے رہے کہ پولیس کی اور سرکاری افسروں کی ٹینور پوسٹنگ ہونی چاہیے پولیس کو سرکاری افسروں سے آزاد کرنا چاہیے اور پھر انہوں نے بار بار وہ مثال پیش کرتے رہے خیبر پختونخواہ کی کہ وہاں جو آئی جی اتنا انڈیپینڈنٹ ہے کہ کسی پولیس افسر کا تبادلہ وہ چیف منسٹر سے پوچھے بغیر کر سکتا ہے ہمیں بتایا گیا کہ ایک کابینہ میٹنگ میں پرویز خٹک جو وزیر حالت تھے انہوں نے آئی جی سے پوچھا کہ فلاں ڈی پی او کا تبادلہ کر دی ہے آپ نے تو انہوں نے کہا ہاں جی میں نے وہ تبادلہ کر چکا ہوں تو انہوں نے کہا مجھے آپ نے بتایا نہیں انہوں نے کہا میں آپ کو بتا تو رہا ہوں یعنی میٹنگ میں تو اس طرح کی انہوں نے آکے اٹانومی ہوگی اور جب پھر ان کے پاس اقتدار آیا تو پانچ آئی جی اب پنجاب میں تبدیل ہو چکے ہیں مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے اور وہاں کے جو شہباز شریف صاحب وزیر حالتے ان کو بہت گرم گفتار کہا جاتا تھا گرم رفتار کہا جاتا تھا لیکن اتنے آئی جی ان کو بھی بدلنے کی توفیق نہیں ہوئی اور ایک آئی جی تو تین سال رہے مشتاق سکھیرہ صاحب نہیں میں آپ کو یہ دو سالوں میں جو آئی جیز رہے ہیں ان کا ٹینئور بھی بتاتا ہوں کتنا وہ وقت ٹھہر سکے لیکن جو آپ نے بات کی ماضی کا حوالہ دیتے ہوئے تو وہ سپورٹنگ ڈاکومنٹ کا لفظ جو ہم یوز کرتے ہیں سپورٹنگ سٹیٹمنٹ بھی ہم نے رکھی ہے تاکہ جو آپ بات کر رہے ہیں ناظرین یہ دیکھ سکیں کہ یہ واقعی صحیح ہے اور کیسے کی جاتی تھی یہ بات سنیے ذرا جب موقع ملے گا اور انشاءاللہ اگلی باری موقع ملے گا میں آپ کو یہی پنجاب کی پولیس کو ٹھیک کر کے دکھاؤں گا ہم نے تو اصلاح کر کے ٹھیک کی پولیس غیر سیاسی کی ساری ایتھارٹی آئی جی پولیس کو دے دی اور شباز شریف بجائے پولیس کو ٹھیک کرو تم نے ان کے اربوں رپیہ خرج کر کے کپڑے بدل دی ہیں مختونخواہ کی پولیس ایک مثال بان چکی ہے پنجاب کے اندر کچھ ہو ہی نہیں سکتا جب تک رائی ونڈ سے اور مورڈل ٹاؤن سے حکم نہ ملے تھانی دارنی پوائنٹ ہوتا پولیس کا ہم نے نظام ٹھیک کرنا ہے اب میں نے ناصر دورانی کو یہ کہا ہے اور وہ مان گئے ہیں کہ اب وہ پنجاب پولیس کو ٹھیک کرنے کے لیے ان کو ہم ایڈوائزری دے رہے ہیں پنجاب کی کیابنٹ کے اندر اور ہم ان کو یہ رول دے رہے ہیں کہ پنجاب کی پولیس کو ٹھیک کریں جس طرح انہوں نے پختونخواہ کی پولیس کو ٹھیک کیا لیکن شامی صاحب صورتحال اس کے برقس رہی جو حوالہ آپ دے رہے تھے ڈاکٹر کلیم امام صرف تین ماہ آئی جی پنجاب رہے یعنی تیرہ جون دوہزار اٹھارہ سے ساس ستمبر دوہزار اٹھارہ تک وہ آئی جی پنجاب رہے محمد طاہر صاحب ساس ستمبر دوہزار اٹھارہ سے نو اکتوبر دوہزار اٹھارہ یعنی صرف ایک ماہ وہ آئی جی پنجاب کے حدے پر فائز رہے امجد جاویز سلیمی صاحب نو اکتوبر دوہزار اٹھارہ سے پندرہ اپریل دوہزار انیس یعنی چھ ماہ تک وہ آئی جی پنجاب رہے کیپٹن رٹائٹ آریف نواز صاحب کا ذکر کرتے ہیں جو پندرہ اپریل دوہزار انیس سے چھبیس نومبر دوہزار انیس یعنی سات ماہ تک وہ اس ٹینئور پر پوسٹ رہے شویب دستگیر صاحب کو یہ عزاز حاصل ہے کہ ان سب کے نسب زیادہ عرصہ سروائیف کر گئے اور ان کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ چھبیس نومبر دوہزار انیس کو عمل میں آئی تھی تقریباً نو سے دس ماہ تک وہ یہاں پر پنجاب میں آئی جی پنجاب رہے آج کے دن سے پہلے تک شامی صاحب دیکھیں ٹینئور پوسٹنگ جو ہے اس کی بڑی بنیادی اہمیت ہے جب تک ٹینئور جو ہے اس کا یقین نہ ہو اس کی گارنٹی نہ ہو اس وقت تک جو آئی جی جو ہے وہ انڈیپینڈلٹی کام نہیں کر سکتا آپ دیکھیں پاک فوج کے بعد دوسرا بڑا دوسرا بڑا جو آدارہ ہے اور دوسری بڑی جو ڈسیبلنٹ فورس ہے وہ پولیس ہے تو آپ اور پولیس میں ہے پنجاب پولیس جو ہے اس کی اس کی تعداد سب سے زیادہ ہے سب سے بڑے صوبے کی تو آپ ٹینئور پوسٹنگ کی آپ اس سے اہمیت کاندازہ لگائیں کہ جب جنرل پرویز مشرف کو وزیر اعظم نواز شریف نے ان کا ٹینئور پورا ہونے سے پہلے ان کے عہدے سے الگ کیا تو انہوں نے بغاوت کر دی انہوں نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا انہوں نے وزیر اعظم کو اہوان اقتدار سے نکال دیا ملک میں مارشاللہ نافذ کر دیا اور جب پھر ہم نے ایک میٹنگ میں پرویز مشرف صاحب سے سارا حال پوچھا کہ آپ نے یہ مارشاللہ کیوں لگایا انہوں نے جواب دیا جو مجھے دھکا دے گا میں اس کو دھکا دوں گا آپ یہ اہمیت ہے ٹینئور پاک فوج کی جو اس وقت فوجی قیادت تھی اور اس کے جرنیل ساتھی تھے انہوں نے ٹینئور کی اہمیت اتنی زیادہ اس پہ زور دیا کہ انہوں نے وزیر اعظم کو اس گستاخی پر کہ اس نے چیفہ وارمی سٹاف کو نکالنے کا جو اس کا اختیار تھا اس کو استعمال کیا تھا اس کو وزیر اعظم کو نکال باہر کیا اور ملک میں ایک طویل مارشاللہ لگ گیا اور اب یہ جو پولیس ہے پولیس کی پولیس جو ہے اس کی ٹینئور کی بار بار بات کی جب تک ٹینئور آئی جی کا ٹینئور اس کا تحفظ نہ ہو دوسرے جو پولیس افسر ہیں ان کے ٹینئور کا تحفظ نہ ہو وہ سیاسی اثر سے آزاد ہو ہی نہیں سکتے مگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ جو چویب دستگیر ہیں یہ پہلے آئی جی رہ چکے آزاد کشمیر کے بھی پھر پولیس فاؤنڈیشن کے چیئرمن تھے وہاں سے آئے تھے بڑی ایک اچھی شہرت کے میں ان کو سلام پیس کرتا ہوں انہوں نے اپنے اہدے کے وقار پر اپنے اپنے یہ منصب جو ہے کرسی جو ہے اس کو چھوڑ دیا انہوں نے کہا میری مرضی کے بغیر میں اسے اجازت کے بغیر آپ سی سی پو لاہور کا تقرر نہیں کر سکتے یا مشابت کے بغیر یعنی مشورہ تک نہیں کیا گیا ٹھیک ہے دیکھئے افتیار جو ہے یہ آئی جی کا ہے جی جی میں دیکھئے اگر اگر سارے اور جس طرح ان کے ساتھی پولیس افسر جس طرح انہوں نے ریزنٹمنٹ دکھائی ہے میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں نہیں ہے دیکھیں نا یہ تاریخ مسعود یاسین صاحب کا خاطرہ وہ آنئر کیجئے میں آپ نے جو بات کی ان کے ساتھیوں کی تو تاریخ مسعود خان صاحب تاریخ مسعود یاسین صاحب جو ہیں ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل پولیس فائنینس این ویل فیر انہوں نے لکھ بے جائیے خط لکھا ہے انہوں نے اور کہا ہے کہ میں ایک جونئر کے ماتحد کام نہیں کر سکتا مجھے چھٹی پہ بھیہ دیں تاوقت ہے کہ آپ میرے ٹرانسفر کے اتمام نہیں کرتے یہ جو آپ نے بات کی سر ان کی پروفیشنلزم جی اس کے اوپر جناب کامران خان صاحب کا بڑا اہم ایک ٹویٹ آئے وہ بھی میں ناظرین کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے کیا لکھا ہے کامران خان صاحب کا ٹویٹ بھی نشر کی جائے گا جس میں وہ بتا رہے ہیں اس ناہلی کی طرف کے پنجاب میں دو سال کی مدد میں پانچ آئی جی پیز کا بدل دیا جانا پی ٹی آئی کے طرز حکمرانی پر انتہائی بدنما داغ ہے یہ اس لیے بھی بہت کراہت کا باعث ہے کیونکہ پانچوں تبدیل شدہ آئی جی پیز ہماری پولس سروس کے بہترین پروفیشنلز ہیں یقیناً یہ مسئلہ ان کونا مشق افسران کا نہیں ان کو لیڈ کرنے والے کا ہے یہ کامران خان صاحب کی فائنڈنگ ہے شاہمی صاحب حسن رضا صاحب بھی آ چکے ہیں نمائندہ خضور سے اس معاملے پر خبر رکھتے ہیں آپ بات پوری کیجئے بیکئے ان سے بات کر لیتے ہیں ایک بات چھ سات افسر دوسرے سینئر جو ہیں انہوں نے بھی کام کرنے سے معذوری ظاہر کی ہے میں سمجھتا ہوں اگر یہ جو یہ پیدا ہو جائے یہ ریزسٹنس کی یہ صلاحیت تو پھر یہ جو حکمران ہیں جو اس طریقے سے جیسے آپ پی ان تبدیل پروید مشرف نے کہا تھا جس طرح پی ان تبدیل نہیں کرتے اس طرح مجھے تبدیل کر دیا گیا آج جو پولس کا سربراہ اس طرح آپ نے تبدیل کیا گیا اور یہ بات سنیے انصار عباسی صاحب اپنی سٹوری میں یہ لکھ چکے ہیں اور اس پہ اسرار کر رہے ہیں کہ ان سے بالا ہی بالا جو سی سی پیو لاہور ان کو مقرر کیا گیا ٹاسک دیا گیا کہ مسلم لیگ نون کا رگڑا لگانا ہے گویا اس کو کرچ کرنا ہے یہ ٹاسک دیا گیا پھر وہ سی سی پیو نے آتے ہی بد زبانی کی آئی جی کے بارے میں جو ویٹس ایپ گروپوں پہ سرکو لیٹ ہوئی سرکاری افسروں کے پاس پہنچی پولس افسروں کے پاس پہنچی گویا ایک طرح سے اعلان بغاوت کر دیا سی سی پیو نے آتے ہی اپنی ایک لوفل کمانڈ کے خلاف اور انہوں نے شویب دستگیر نے بہت بہت اچھا فیصلہ کیا ہے وہ تاریخ میں یاد رکھے جائیں گے ریٹائر تو انہوں نے ہونا تھا دو مہینے بعد ہوتے چار مہینے بعد ہوتے اور کچھ حرصہ کٹ لیتے لیکن یہ جو ان کا فیصلہ ہے ان کو پولس کی تاریخ میں پنجاب کی تاریخ میں ان کو زندہ رکھے گا ان کو لوگ یاد رکھیں گے اس حوالے سے سی سی پیو سے منصوب جو بیان کی آپ نے بات کی تو وزیراعلا پنجاب خاصے معصوم واقعہ ہیں ان سے بجائے اس بابت گفتگو کی گئی تو ان کے علمیں نہیں تھیں یہ باتیں ویسے دیکھئے کیا فرما رہے ہیں ایک ڈسپلنٹ فورس کے اندر پسند اور نا پسند کا معاملہ چل رہا ہے آئی جی صاحب کہتے ہیں مجھے قبول نہیں ہے سی سی پیو صاحب بھی ان میں جملہ واضح کر رہے ہیں آپ کیا کہیں گے آپ سے ملاقات بھی ہوئی ہے یہ بلکل میری ملاقات ہوئے ہیں یہ تمام جو اشویز ہیں ان سب کے اوپر ہماری نظر ہے تو انشاءاللہ بلکل اچھا ہوگا کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے سب ٹھیک ہوگا آپ دولوں کو بٹھا کر پیسے پناہ رہے ہیں سر دولوں کو بٹھا کریں میں نے جیسے آرد کیا تمام معاملے کے اوپر ہماری نظر ہے انشاءاللہ اچھا ہو جائے گا سر یہ تاکسور ہو جو ہے کہ سی سی پیو کی سفارش آپ نے کی تھی آپ نے ان کو تائنات کیا کیا ایسا ہے میں تو سب کی سفارش کرتا ہوں پوری فورس میری ہے اس پنجاب کے اندر سر سر ڈسیپلن فورس میں اس قسم کے بیانات دینا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک مناسب کام ہے میں نے تو کوئی سٹیٹمنٹ کسی کی نہیں نہیں سر ڈسیپلن فورس نے اپنا سی سی پیو دیں یا آئی جی پنجاب دیں میری نظر سے نہیں کسی رہی ہے کوئی اس طرح کی سٹیٹمنٹ اگر سب کی سفارش کرتے ہیں جو کہ اچھی بات ہے تو اہم لوگوں سے مشاورت بھی کر لیں جو ذمہ داران ہے حسن رضا صاحب ہوا کیا تھا خلاص طور پر پیش کریں اور آپ اگلی صورتحال کیا پنپ رہی ہے پنجاب پولیس کے سینئر افسران کیا دیکھیں جامیس صاحب تین جو ہے وہ صورتحال ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا ایک حکومتی ورژین حکومت کیا سوچتی ہے اور کیا سوچتی رہی اور دوسرا پولیس میں کیا سوچا جا رہا ہے اور تیسرا غیر جانبدار ذرائع کیا کہتے ہیں پہلا گر آجائے حکومت میں حکومت یہ چاہتی تھی کہ لاہور میں ایک ایسا افسر تائنات کیا جائے جو قبضہ مافیا اشتہاریوں کے خلاف کاروئی کر سکے اور جسرا ایک مخصوص جو ہے ٹاس دے کے ان کو یہاں پر تائنات کیا گیا تھا اور جس کا وہ خود برملہ کہتے ہیں کہ شیخ عمر فارمولے کے مطابق لاہور میں کام کروں گا اس کو ٹاس دے کے اور یہ پینل وفاق میں تھا وفاق میں پائم مصر و پاکستان کی جانب سے جو ہے وہ پینل تشکیل دیا گیا تھا جنہوں نے ساتھ پولیس افسران کے انٹرویوز لیے تھے وہاں سے سیلیکشن کے بعد ان کو تائنات کیا گیا اور وزیراعلا کی مشاورت شامل تھی البتہ آئی جی پنجاب کی مشاورت شامل نہیں تھی ان کو تحفظات تھے کہ ان کو یہاں پر تائنات نہ کیا جائے یہاں پر کیسے افسر کو تائنات کیا جائے جو سی کٹیگری کا نہ ہو یہ جملے استعمال کیے گئے تھے یہ تو پولیس کا موقف تھا کہ ان کو یہاں پر لگائیں اور یہی صورتحال پیدا ہوئی کہ انہوں نے بغیر مشاورت کے آئی جی کے یہاں پر لگایا اور ان کا یہ خیال تھا کہ اب پولیس میں حالات بہتر ہوں گے لیکن آئی جی پنجاب کی جانوی سے پھر وہ جو ہے وہ معاملہ سامنے آیا اور جس طرح جمعیرات کو سی سی پیوں نے لاہور کے ایس ایس پی آپریشنز اور دیگر متعلقہ افسران کے جلاس کی صدارت کی اور یہ کہا کہ جو بھی ڈائریکشن ہوگی وہ آئی جی بھی چاہے دے لیکن مجھ سے پوچھے بغیر آپ کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے مجھے بتائیں گے اور دوسرہ انہوں نے یہ کہا کہ ان کو بتا دیں جو الزام لگتے دکھائی دیتے ہیں کہ میں سی کیٹا گری کا اگر افسر تھا تو میں لگ چکا ہوں سی سی پی اور لاہور اور پھر یہ بھی الزام ان پر لگا کہ انہوں نے کہا تھا کہ لائیو لکیشن افسران بیجے وہ انہوں نے اس سنس میں کہا تھا کہ تاکہ افسران آفیس میں موجود رہیں اور مجھے پتا ہو انویسٹیگیشن والے افسران آپریلے فیلم یہ مقصد تھا جس کو ان کا یہ کہنا ہے کہ براہ چرہا کر آئی جی کو پیش کیا گیا اور آئی جی مجھے طلب کرتے میں ان کے سامنے پیش ہوتا ان کو جواب دیتا اگر ایسی کوئی بات ان کے ذہن میں تھی جب یہ آئی جی پنجاب کے نالج میں آیا انہوں نے وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کے سامنے سارا ملبا رکھا اور ان کے جانے سے کام دیکھتے ہیں کچھ جواب نہ آنے پر وہ پرائیمیسٹر آفیس پہنچ گئے ان سے بتایا کہ میں کام نہیں کر سکتا یا وہ رہیں گے یا میں رہوں گا اور پرائیمیسٹر نے آج کابینہ کی اجلاس میں پرائیمیسٹر اور پاکستان نے جو فیڈل کابینہ کا اجلاس ہوا تھا اس میں یہ کہا تھا کہ میں کیونکہ شہب دستگیر کو بہت اچھا آفیسٹر سمجھ کے لائے تھا ان کے والے سے اور بھی بہت ساری شکایات ہیں لیکن اس آفیسٹر کو وہ خود بلاتے پوچھتے لیکن ان کا ایسا کرنا رویہ مناسب نہیں ہے ان کے اس رویہ پر پائیمیسٹر کی جانے سے بھی شدید تحفظات کابینہ کی جلاس میں سامنے آئے اور وہاں پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ شہب دستگیر کو عہدے سے ہٹا دیا جائے اور اس کے بعد سمری اسٹیبلشمنٹ ویجن کو کہا گیا کہ وہ آپ بھیج دیں اور اس کے بعد پھر پیچی منسل سے پوچھ کے نام غنی جو کہ جونئر افسر ہیں اکیس گریڈ اکیس کے پنجاب میں ہمیشہ گریڈ بائس کے افیسر لگا کرتے ہیں تریکی انصاف کی حکومت میں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ پہلی دفعہ گریڈ اکیس کے دو افسران تائنات ہوئے محمد تاہر تائنات ہوئے تھے جب پھر ان کو ہٹانا پڑا کوئی مسئلہ بن گیا پھر اب یہ گریڈ اکیس کے افیسر ہیں جن کو تائنات کیا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ پولیس میں بھی جو ہے گروپ بندی نظر آتی ہے دوسرا اگر آپ دیکھیں پولیس کی طرف آج جب پولیس کے افسران جو پی ایس پی پنجاب چپٹر کا اجلاس ہوا اس میں تمام ایڈیشنل آئی جیز جس میں سپیشل برانچ کے بھی آئی جی تھے سیر سیٹی آتھارٹی کے بھی دیگر متعلقہ افسران بھی تھے آر پیوز ڈی پیوز بھی ویڈیو لنک پر موجود تھے اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم عمر شیخ کو ہٹانے کا مطالبہ کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے بان فیفٹی فائی جی کے خلاف دسپلن کی خلاف ورزی کیا ان کے خلاف کاروئی ہونی چاہیے ہم آئی جی کے ساتھ ہیں یہ تو پورا گروپ اور دھرا نظر آ گیا جس پر سی سی بیو اور لہور بھی وہاں پر پہنچے انہوں نے کہا کہ آپ یہاں سے جا سکنے ہم آپ کی بات سننا نہیں چاہتے کیونکہ آپ نے ڈسپلن کی خلاف ورزی کی ہے آئی جی پنجاب کی تفدیلی ہو گئی اس سارا کچھ ہو گیا لیکن پولیس کے اندر دھرے بن چکے ہیں اور پولیس میں جو وہ چاہتے تھے کہ کرپشن کو ختم کریں ایکشن لیں پولیس اسلاحات کی جائیں اس پر جو یہی پولیس افسران تھے جو اجلاس کرتے دخائی دیتے تھے یہ کئی سالوں سے یہاں پر ہے ان کو چاہیے تھا کہ یہاں تو کوئی اپنا بھی سٹیٹمنٹ دیتے کہ ہم نے کس اینگل کے مطابق کس ایس او پیس کے مطابق ہم نے کام کرنا ہے وہ بھی ایک گروپ مندی دیکھتی ہوئی سامنے آئی اب جو خیر جاندار ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی جی شامی صاحب آپ نے گفتگو سنی حسن حضا صاحب کی جی جی اب جو خیر جاندار ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پنجاب میں آئی جیز کی تبدیلی سے صرف نقصان ہوا ہے فائدہ ٹکے کا نہیں ہوا تین لاکھ پجتر ہزار کے قریب سات ماہ میں یہ جو رمہ دوہزار بیس چل رہا ہے اس میں جو ہے وہ کرائم ریپورٹ ہوئے ہیں ہزاروں ایسے کرائم ہیں جو ریپورٹ نہیں ہو سکے ایک سو گیارہ ریپ گینگ ریپ کے ریپ کے کیسز سامنے آئے ہیں اور اسی طرح دوہزار سات سو نینانوے کیسز ایسے ہیں جو قتل اور اغواب رائے تاوان کے کیسز سامنے آئے ہیں اتنی بڑی جو ہے وہ کرائم صورتحال بنتی دکھائی دی پولیس میں صرف غیر جانمدار ذرائع یہ کہتے ہیں پولیس میں صرف پنجاب طریقہ انصاف کی قومت یا تو کنٹرول کر نہیں پائی یا ان کو ڈیریکشن نہیں دے پاتے یا پولیس کا یا پنجاب کا سربراہ ایسا ہے جو وہ ڈیریکشن دے کے ان کو امپلیمنٹ نہیں کروا سکتے آئے روز تبدیلیاں کرنے سے جسا پاک پتنے سے شروع ہوا یہ طریقہ صرف کی قومت آئی تھی تو اس وقت سے لے کے اب تک جو ہے وہ صرف تبدیلیاں ہی کی جا رہی ہیں لیکن پولیس اسلاحات جس پر ان کی صفارشاہ تیار کی تھی اس پر کسی ایک جگہ عمل درامت ابھی تک ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا حسن ابھی تک کے لیے آپ کا بہت شکریہ شامی صاحب آپ یہ تینوں صورتحال جو تھی وہ حسن رضا نے مخصر بیان کر دی ہیں اب انعام غنی صاحب کی ہوتے ہوئے پتہ نہیں کون سا وہ چمتکار ہو جائے گا جس کی تلاش ہے پاس میں طریقہ انصاف کو کیونکہ یہ ہر آنے والے اب سے دھڑکن ہی لگا رہے گا آپ نہیں ہوگا پتہ نہیں کتنا عرصہ چلوں گا میں دیکھیں انعام غنی صاحب جو ہیں اس وقت ان کی ذات زیر بحث نہیں ہے نہ ان کی ذات کا معاملہ ہے وہ ان کا جو تقرر تو کیا گیا وزیر آزم نے کیا وہ یہاں آگئے لیکن اصل میں جس طریقے سے وزیر آزم جو بات کرتے رہے جو تلقین کرتے رہے جو نعرے لگاتے رہے جو تقریر ارشاد فرماتے رہے جو اپنے لاحیہ عمل کا اعلان کرتے رہے وہ ہر چیز کی کونٹرڈکشن آ رہی ہے سامنے تضاد ابر رہا ہے سپریم کورٹ کے واضح احکامات ہیں کہ آئی جیز کو اور جو افسران ہیں ان کو ٹینور مکمل کیے بغیر آپ آپ فارغ نہ کریں ٹرانسفر نہ کریں دیکھئے یہ معاملہ عدالت میں بھی جائے گا اور دیکھیں وہاں کیا فیصلہ ہوتا ہے لیکن یہ تو کمال کر دیا آپ نے آپ نے ہر پانچ مہینے بعد سات مہینے بعد آئی جی پولیس کو تبدیل کر کے آپ نے ڈیموریلائز کر دی پوری پولیس یہ میں اسی لئے نئے آنے والے آئی جی کا ذکر کر رہا تھا کہ وہ جو بھی کوئی ہوں نئے آنے والے نام میں نے لے لیا میں یہی ارز کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ جو نیا آنے والا آئی جی ہے اس کو بھی دھڑکا لگا رہے گا کہ دو سال میں پانچ آئی جی ہیں نامعلوم مجھے نہیں پتا کب تک میں رہوں یا نہ رہوں دیکھئے کیسے ممکن ہے آئی جی جو ہے سی سی پیو لاہور اگر اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ آپ کس کو پوائنٹ کر رہے ہیں اور انہوں نے ابھی تو عمران خان صاحب نے کہا داد دے رہتے آئی جی کو جی ہے پچھلے مہینے کی بات پچھلے مہینے کی بات پرانی بات نہیں ہے اور استہاریوں کو پکڑا ہے تو پھر کیا یعنی وہ تو اس بات پہ ان کو داد دے رہے تھے اچھا میں ایک بریک لے رہا ہوں سر جاتے 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 مرض کرتا چلوں کہ یہ تو بوسنیا میں جب تائیونات تھے یہ دونوں پولیس افسران تو تب سے ان کے اختلافات تھے آپسی یعنی جو سابقہ آئی جی پنجاب اور نئے سی سی پیو لگے ہیں تو اداروں کو علم ہوتا ہے کہ اس افسر کی کس کے ساتھ نہیں بنتی اور بوسنیا میں کیا واقعات پیش رہے تھے جس کی باس اختلافات شروع ہوئے پرموشن کیوں نہ ہو پائی موجودہ سی سی پیو کی ایسی کئی انگینت سوالات ہیں جو ان دونوں کے تعلقات کو ڈیفائن کرتے ہیں تو پھر بھی اگر ان سے مشابرت نہیں کی گئی تو پھر ان کا یہ ردی عمل کسی حد تک سامنے آنا سمجھ میں آتا ہے ایک بریک لیتے ہیں پھر شہباز گل صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ان کو بھی سنیں گے ویلکم بیک ناظرین ایک اور آئی جی پنجاب کی چھٹی ہوئی جیسے پر ہم بات کر رہے تھے تو ترجمان وزریعظم جناب شہباز گل صاحب نے اس معاملے پر خاص لائن رکھی ہے وہ بھی مخاطب ہونا چاہیں گے جیسے ہی ٹیلی فون لائن پر آتے ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں لیکن شامی صاحب آپ یہ دیکھئے دو بڑی اہم مور خبریں تھیں جو کل تک میں اٹھا رہا کر رہا ہوں ایک تو ایسی سی پے ایک افسر ساجد گوندل صاحب جو لاپتہ ہیں اس بارے میں بات کریں گے اور دوسرا جو خواتین صحافیوں کے ساتھ جو ہیراسمنٹ کے کیسز ہیں ان کے ہم بات کریں گے لیکن کل یومین نفاظ اردو کی بات کروں گا پروگرام کے اگلے حصے میں ابھی گل صاحب آ چکے ہیں تو ان سے در آئی جی پنجاب کی تبادلے پر بات کر لیتے ہیں السلام علیکم گل صاحب جی بائی کم السلام سر شامی صاحب بار بار فوکس کر رہے تھے تنیو ٹریک کیو پر کہ مدت جب تک پوری نہیں ہوگی کیسے ہم امپاور کریں گے آفیسرز کو پانچ آئی جیز تبدیل ہو گئے ویڈن ٹو یئرز تین ماہ ایک ماہ چھے ماہ سات ماہ اور شوہب دستگیر صاحب کے بارے میں تو پہلے دن سے لے کے پچھلے ماہ کی اٹھارہ تاریخ تک وزیراعظم بڑے اچھے کلمات ادا کرے تھے اچانک کیا ہوا دس پندرہ دنوں میں بہت شکریہ جامی صاحب اور محترم شامی صاحب دیکھئے جو شامی صاحب کی بات ہے وہ بلکل درست ہے کہ جب تک ٹرینیوڈ پورے نہیں ہوں گے سب تک کس طریقے سے آپ آفیسرز کی جو کلی پرفارمنسز کو چیک کریں یہ بلکل درست بات ہے لیکن انفرچنیٹلی یہ ہمارے ہاں اس لیے اس کا پوری طرح سے افیکٹیونس نہیں آ رہی کیونکہ یہ ان سوسائٹیز میں جہاں پر پولیس یا کوئی بھی ادارہ جو ہے اس کے اندر پولیٹیکل انوالمنٹ نہ رہی ہو آپ آفیسرز کو تائنات کرتے ہیں ان کو پورا ٹرینیور دیتے ہیں اور وہ کام کرتے ہیں اپنا ہمارے ہاں یہاں پر پچھلے تین سے چار دہائیوں میں پولیس کو ذاتی کاموں کے لیے استعمال کیا گیا ذاتی دشمنیوں کو برابر کرنے کے لیے استعمال کیا گیا تو اس قدر پولیس کے اندر یہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں آپ لوگ بلکہ ہمیں یہ بتاتے ہیں دن رات کہ پولیس کا جو انوائرمنٹ ہے جو کلچر ہے جو تھانہ کلچر ہے اس کی اتنی خرابی ہے کہ جب آپ ایک آفیسر لگاتے ہیں تو آپ اگر ٹرینیور دیتے ہیں تین سے چار سال آپ کی گارمنٹ کے پورے پانچ سال ہیں اگر وہ آفیسر ان تین سے چار سال میں پروفارم نہیں کرتے تو آپ اپنی پوری کی پوری پولیٹیکل کیپٹل ایک اس چیز کے اوپر جربہ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے ہاں کلچر وہ نہیں رہا آپ کے ہاں پولیسنگ کے اندر وہ ڈسپلن یا وہ اس طریقے کا پروفیشنلزم نہیں ہے بہت ساری سیاسی انوائرمنٹ ہو چکی ہوئی ہے پہلے کی پندرہ بیس دنوں میں ایسا کیا ہوا گل صاحب اٹھارہ تاریخ پچھلے ماہ کی اس وقت تک جناب وزریعظم بہت اچھے کلمات ادا کر رہے ہیں شعب دستگیر صاحب کے بارے میں پندرہ بیس دنوں میں ایسا کیا ہوا کہ وہ ان کو تبدیل کرنا پڑے گئے میں یہ سمجھ لکھا آج بھی ان کے بارے میں آج کے دن بھی پرائم نسٹر صاحب کے ان کے بارے میں اچھے کلمات ہیں شعب دستگیر وہ ایک اماندار آفیسر ہیں وہ ایک اپرائیٹ آفیسر ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن اس کے ساتھ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ وہ جتنے مہینے بھی آئی جی رہے آنفرچنیٹلی تھانہ کلچر یا پولیس کلچر میں ہمیں کوئی واضح تبدیلی نظر نہیں آئی جس طرح کے ڈراسٹک سٹیپس ہم چاہتے ہیں پاکستان طریقے دیکھئے ایک سوال بار بار پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے پانچ آئی جی تبدیل کر دیئے کیا یہ گورنس کی اوپر آپ کے ہاں نشان نہیں ہے میں اس کو اپوزٹ سمجھتا ہوں میں اس کو اس طرح سے سمجھتا ہوں کہ تبدیلی وہاں نہیں آتی ہے تبدیل کرنے کی وہاں جسارت نہیں کی جاتی جہاں پر آپ کی کوئی اکانٹیبلیٹی نہیں ہوتی ہے کہ آفیسر لگاتے ہیں اچھا کام کرے یا پورا کرے ایز وانگ ایز وہ آپ کے انٹرسٹ کو سرب کر رہا ہے ایک بات ایک بات یہ سن لیں کہ پنجاب پولس کا جو نقشہ آپ کھیس رہے ہیں یہ نقشہ حقیقت سے مطابقت نہیں رکھتا پنجاب میں گزشتہ آٹھ دس سال کے دوران پنجاب پولس کی پرفارمس بہت بہتر رہی ہے باقی چوبوں کے مقابلے میں اور یہ جو ڈنڈورا پیٹا گیا ہے خیبر پختونخواہ کا اس کے مقابلے میں پنجاب پولس کی پرفارمس کسی طور کم نہیں تھی اور یہاں بڑے اچھے آفیسر رہے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے پرفارم کرتے رہے ہیں آپ بار بار یہ کہہ رہی جاتے ہیں کوئی اندھیر نگری مچی ہی تھی اندھیر گردی مچی ہی تھی ایسی کوئی بات نہیں تھی اور آپ نے جو بار بار جو باتیں کی تھی جو مطالبے کیے تھے جو وعدے کیے تھے جو اعلانات کیے تھے ہم تو ان کی بات کر رہے ہیں آپ نے خود یہ کہا تھا جو کہ ٹینئور پوسٹنگ ہونی چاہیے آج اس کی نفی ہو رہی ہے ریفارمز ہونی چاہیے کوئی ریفارم نہیں ہوئی کسی محکمے میں کسی کسی معاملے میں کہاں ہے وہ ریفارم کا ایزنڈا جی اس میں شامی صاحب دو تین باتیں آپ نے کہیں ایک تو آپ نے پہلی بات کہی کہ پولیس بہت اچھی تھی یہ آپ کی بلکل ایویویشن ہو سکتی ہے اور میں آپ کی بہت بہتر تھی دوسرے صبحوں کے مقابلے میں جی جی میں آپ کی ایویویشن کی قدر کرتا ہوں لیکن میں آپ سے بلکل مختلف نظریہ رکھتا ہوں میرے خیال میں ہماری پولیس کی پیفارمنس آپ تو یہاں تھے ہی نہیں آپ تو بیرون ملک میں تھے جی میں میں آپ میری اگر آپ ارز سن لیں خدمت چلی آپ کی خدمت میں ارز کرنوں تو میں پچھلا ایک سال آپ کے ساتھ پنجاب میں رہا ہوں اور میں اسی کی بات کرتا اور پھر چند سال باہر گیا تھا اس سے پہلے میں یہی رہا انہی سڑکوں پہ رہا انہی گلیوں پہ رہا اسی پولیس انٹریکٹ کرتا رہا تو میں بالکل بھی نیلسن منڈیلا یا بارک اوباما کو آپ نے پروگرام پر ہی لیا شہباز گل کو لیا ہے جو فیصلہ باد کے قریب ڈج کوٹ کے قریب ایک گاؤں میں پیدا ہوا وہیں پڑھا تھا وہیں کی یونیورسٹیز میں کالجز میں سپولز میں پڑھ کے تو یہاں تک آیا تو سب کو جانا موٹر سائیکل چلاتے ہوئے بھی یہ پنجاب پولیس مجھے روکتی تھی مجھے یاد ہے یہ تب کچھ تو آپ کی خدمت میں حد کروں کہ میں آپ کے تجریعے سے بالکل بسا دہتران میرا تجریعہ مختلف ہے میرے خیال میں ہمارے ہاں تھانا کلچر بہت برا ہے جب عام عوام شامی صاحب یا شہباز گل نہیں لیکن عام عوام جن کو کچھ نہیں چاہتے ہیں تو وہ باعث سیفٹی نہیں سمجھتے وہ کہتے ہیں اب پھڑے گئے بھئی جت بندے نے کچھ نہیں کیا ہوتا وہ غریبی یہ سمجھتا ہے دوسرہ نکتہ وقت کم ہے اب دوسرہ نکتہ ریفارمز تو آپ نے لے کے آنی تھی آپ آگلی بات کرتے ہیں آگلی بات کرتے ہیں جی ریفارمز کی بات کرتے ہیں وہ کہاں رہ گی جتنی انڈیپینڈنس دستگیر صاحب کو تھی آئی جی صاحب کو شویف دستگیر صاحب کو وہ شاید ہی پنجاب کی ہسٹری میں کسی آئی جی کے پاس رہی ہو یا آپ انہیں انٹرویو بھی کرتے ہیں کسی قسم کی پولٹیکل انٹرفیرنس ان کے اسٹرنیور میں نہیں اور وہ واشگاہ پلواز میں یہ میڈیا پہ بھی کہتے تھے لیکن اسی لئے آپ نے ان سے سی سی پیو کی تائیونہ تھی مشاورت تک نہ کی وہ تو جامی صاحب وہ تو کل یا پرسوں کا ایک مددہ ہے یا تین دن کا مددہ ہے آپ بات کر رہے ہیں کہ ان سارے مہینوں میں کیا ہوا اور کیسے ہوا آپ ایک چیز کے حتمی نتیجے کے اوپر پکڑ کے اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمام تنیور ایسا تھا میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو حقیقت میں آپ کے سوال کا بھی بالکل جواب دوں گا اب اگر ایک آفیسر ہے ان کے ساتھ وہ اپنی سفارشات میری اطلاع کے مطابق گوہگل صاحب وہ اپنی سفارشات پیش کر چکے تھے حکومت کو سر جی سفارشات کے ساتھ آپ نے کچھ امپلیمنٹیشن اپنی ایڈمیسیوٹی بھی کرنی ہے نا ہم اس پر مطمئن نہیں ہے جو پولیس کلچر ہے آج جو تھانا کلچر ہے اور ہمیں اس کے لیے میں نے پہلے بھی ارسی تھی آپی کے چینل کے اوپر کہ ہمیں ووٹ ملا ہے سٹیٹس کو برقرار رکھنے کا نہیں وہ تو رہتا تھا ایک آئی جی لگائیں چار سال آپ کے انٹرس پورے کرے تین سال چلنے دیں دو دو تین تین بلکن کو سینیٹر بھی بنائیں رانا مقبول صاحب کی طرح بعد میں ایک دفعہ آئی جی نہیں بنائیں ایک دفعہ آئی جی بنائیں دو دفعہ آئی جی بنائیں اچھے چلیں ایک بڑی سادہ سی بات ہے گل صاحب بڑی سادہ سی بات سنیے گا صحیح کہہ رہے ہیں چلیں اللہ کرے ایک سادہ سی بات ہے وقت کام ہے میں نے کیپی کے پولیس کی پروفارمنس اور ان کے آئی جیز کے لیٹھ نکال کر رکھی ہوئی ہے آپ وہ دیکھیں کہ دو ہزار تیرہ سر میں ادھر سے کیوں کرنی ہے میں کیپی کے کیمثال دیتا ہوں شامی صاحب نہیں نہیں شامی صاحب وہاں سے کیوں کرنی ہے میں کیپی کے کیمثال دے رہا ہوں گل صاحب کے سامنے ان کی بات کو ساتھ سپورٹ کر رہا ہوں دو ہزار تیرہ سے سترہ تک ناصر خان دورانی ساکھ رہے اور تاہر خان صاحب آئے چند مہینوں کے لیے یعنی پورے جو پی ٹی اے کے پچھلا ٹینئور ہے پرویس کھٹک صاحب کا اس میں دو آئی جیز رہے وہاں پر کیونکہ موقع دیا گیا پروفارمن کیا انہوں نے نظر بھی آیا تو پورے پنجاب میں کوئی ایسا ایک بھی پولس افسر نہیں ہے جو ناصر خان دورانی کی طرح یہاں چار سالے تین سالے نکال سکے یہ بہت اچھا سوال ہے یہ پنجاب کا افسر نہیں ہوتا یہ وفاق کا افسر ہوتا ہے جامی صاحب یہ وفاق کے افسر ہے یہ پنجاب کے افسر نہیں ہے یہ آئی جی پنجاب کے افسر نہیں ہوتے وہی کہہ رہا تھا کہ وفاق سے بھی وہی ارز کر رہا ہوں یہ بہت اچھا سوال ہے یہ بہت اچھا سوال ہے اور اس کا جواب جامی صاحب آپ کے سوال میں کہ اگر تو ہمارے تھوٹ پروسس میں یا امپلیمنٹیشن میں یا پارٹی کی سوچ میں کو فرق ہوتا تو کیپی میں بھی ہم یہی کرتے کیپی میں تو ہم نے ایکی آئی جی لگایا اور چلنے دیا یہاں ہم چینج کر رہے ہیں وقت ختم ہو گیا ہے بعد پھر انشاءاللہ کریں گے یہ بڑا ہم موضوع ایک بریک کے بعد کل تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی